ایران کی جو پالیسی خطے کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بھالی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر غزہ الفرسطین کے حوالے سے ان کے انتقال کے بعد کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے یا چونکہ آیت اللہ خامنائی موجود ہیں تو پالیسی کا تسلسل رہے گا اور وہاں ایک ایسا مضبوط نظام پوجود میں آ چکا ہے کہ کسی شخص کے آنے جانے سے پالیسی اثر انداز نہیں ہوتی یہ واقعی بڑا ایک سانیہ ہوا ہے ایران میں اور بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک عظیم لیڈر ایران کے نہیں صرف میں تو کہوں گا مسلم امہ کے لیے بھی کیونکہ یہ مسلم امہ کی بڑی دبنگ آواز تھے سید ابراہیم رائیسی صاحب اور آپ کو بتایا حالی میں انہوں نے دورہ کیا پھر دورہ جب کیا ان کی بیگم بھی ساتھی خانم جمیلے وہ خود پروفیسر ہیں دونوں میاں بی بی کو ڈگریاں دی گئیں بیگم صاحب کو لہور میں اور پریزیڈنٹ صاحب کو کراچی میں اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب لہور آئے تو جس طرح ان کے تاثرات کیا تھے جب انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر دعا کی شیر و شائری کی بات بھی ہوئی ان کے علامہ اقبال کو تو سارے یہ مانتے ہیں ان کے شہدائی ہیں سارے تو اس حوالے سے اور انہوں نے جو مسلم امہ کے سب سے بڑے ایشیوز دو ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین اس پر بڑی دبنگ آواز اٹھائی کھل کے بات کی انہوں نے اور یہی ہیں ان کی قیادت میں بڑا موت اور جواب بھی دیا گیا اسرائیلی جہاریت کا جب اسرائیل نے ان کے سوارت خانے پر حملہ کیا تھا ایران کے دمشق میں اس کا جواب بھی دیا اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا سعودے ریبیہ سے تعلقات بحال کیے بلکہ جب یہ صدر بنے تھے دوزہ رکیس میں انہوں نے کہا کہ میری پہلی ترجیح ہے کہ جو برادر اسلامی ملک ہیں چاہے وہ ہمسائے ہیں جو ہمارے اردگرد ہیں اس میں انہوں نے نام لیا پاکستان، افغانستان، ترکیہ، آزربائجان، یوئی اور سعودی ریبیا کہ ان کے ساتھ ہم تعلقات اور قریبی طور پر استوار کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی آخری ملاقات پر سو جو ہوئی تھی وہ بورڈر جو ہے تبریز کا آزربائجان کے ساتھ ان کے جو صدر ہیں علام علیہ کے ساتھ ہوئی تھی یہ کافی بڑا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی میں گیا تھا تہران حالی میں فلسطین کانفرنس کے لیے تھے صدر ابراہیم رائیسی اور ان کے وزیر خارجہ وہ بھی بہت سلاحیت تھے حسین امیر عبدالعالیان ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ بڑے خیر سے گلی کا انہوں نے کیا اور ہمارا بورڈر کھل گیا ہے بورڈر ٹریڈ بھی ہو رہی ہے اور بھی معاہدے ہو رہے ہیں لیکن جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ بڑا اہم ہے کہ دیکھیں ایران میں بھی جو ایک سسٹم بڑا خاص بنا ہوا ہے جو رہبر انقلاب ہیں سید علی خامنائی صاحب جو ایک زمانے میں صدر تھے اور اشاد عارف صاحب کو یاد ہوگا کہ جنرل زیاد صاحب جب صدر تھے جولائی انیس سو چیاسی میں یہ پاکستان تشریف لائے تھے صدر سید علی خامنائی جو اب رہبر ہیں اور انہوں نے لاہور میں ایک بڑی زبست تقریر کی تھی جس میں اقبال لاہوری کی شاعری کے حوالے سے سارا کی تو میں نے میرین سے ملاقات جو جنرل زیادہ نے زیافت کی تھی اسلام آباد میں اس میں تھی میری تو ان کی جو پولیسیز ہیں بڑی واضح ہیں اور قطع کلامی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جنرل زیادہ الحق نے کیبنٹ سمیت استقبال ان کا ائرپورٹ پہ کیا تھا خود جا کے بیلکل صحیح بڑی کمال کی یاد آجتے وہ خود موجود تھے اور پورا کیبنٹ کو موجود ہے اور اس وقت استقبال کیا آپ نوٹ کر لیں کہ جب افغان جہاد پی کر تھا ہماری امریکہ سے بڑی قربت تھی امریکہ کے ہم حلیف تھے افغانستان میں سوویٹین کلاو لیکن اس کے اور ایران ان کا دشمن سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی بڑا شدید دشمن لیکن میں نے جنرل زیادہ صاحب سے پوچھا میں کہا سارا یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا دعوت دی انہوں نے کہا مشاہد صاحب یہ ہوتی ہمت ہونی چاہیے انہوں نے کہا یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات قریب رکھیں اور جنرل زیادہ نے مجھے یہ بھی ایک بات بتائی تھی کہ انیس سو چوراسی میں جب نائب صدر تھے بوش یہ جو بوش آج کل صدر تھا اس کا باپ جارج ایچ ڈویو بوش وہ آیا تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان ایک اور فرنٹ کھولے افغانستان کے علاوہ ایران کے خلاف بھی کوئی ڈی سٹیبلائز کرے کوئی آپریشن کرے تو جنرل زیادہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہم ایران کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ ایران کا مفاد ہمارا مفاد ہے اور ہم ایران کا بورڈر سکون پر سکون چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لئے انگریٹ نہیں ہے تو ہمارے لکھے نا بڑی سٹریٹیجک سوچ رہی ہے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں اور اب بھی ہر انشاءاللہ وہی اسی قسم کا بورڈری سوچ ہے مشہد صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ اول تو کافی ٹائم تک خاموشی رہی امریکہ کی طرف سے سارے واقعے میں اب جو ان کی سٹریٹمنٹ آئی ہے میٹھیو ملر صاحب کی ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے اندر جو عوام کے انسانی حقوق اور بنیادی ازادیوں کی جد و جہد ہے اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ایران پر جو پابندیاں ہیں اس پر بالکل معذرت بھی نہیں کریں گے پھر یہ بھی کہا کہ پینتالیس سال پرانا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کا ذمہ دار بھی ایران ہے تو کیا دنیا اب تک اس ڈبل سٹینڈرڈ کو بائے کرتی ہے یا ایکسپوز ہو رہا ہے امریکہ بھی دیکھیں دیکھیں امریکہ کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ وہ ایران میں بات کر رہا ہے انسانی حقوق کی اور جو انسانیت کا قتل عام امریکہ کا بیسٹ فرینڈ امریکہ کا حلیف امریکہ کا جو آگے جو ان کا ایجنٹ کہلے جو بھی کہلے مشتقی بستہ میں اسرائیل جو کر رہا ہے اس میں تو امریکہ جرم میں شریک ہے اس میں تو کبھی انہوں نے آنسونی بھائے انسانی حقوق کی بات نہیں کی جمہوریت کی بات نہیں کی اور قتل عام میں شریک بھی ہے اور قتل عام کو تقویت پہنچا رہا ہے اسلام فرام کرنے کے ساتھ ساتھ تو یہ اس قسم کی جو منافقت ہے آپ مغربی ممالک ہو امریکہ ہو وہ لوگ جان چکے ہیں دورے میں آر اس کو لوگ امریکہ کو اس اشیو پر سیریسلی نہیں لیتے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بائیڈن انتظامیہ ہے بائیڈن کو سزا ملے گی انشاءاللہ یہ پانچ نوممر کا الیکشن ہارے گا اور ٹرمپ واپس آ جائے گا تو یہ تو حال ہے نہیں یہ تو فارغ ہے ہر امریکن کیمپس میں اس وقت میں سلام پیش کرتا ہوں امریکن سٹوڈنٹس کو اور پروفیسرز کو وہ کھڑے ہو گئے ہیں فلسطین کی اشیو پر فلسطین کے بینرز لے کے ان کے کفیہ لے کے ان کے جنڈے لے کے اور ٹکا کے بات کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ڈیمنسٹریشنز ہو رہے ہیں جو مسلم دنیا میں نہیں ہوئے جو امریکہ میں اس کو ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں اچھا مشاہد صاحب یہ آپ نے ٹرمپ کی بات کر دی ہم اس طرح تو نہیں آنا چاہتے تھے آپ اکثر کہتے ہیں کہ ٹرمپ وہاں کامیاب ہوگا ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور یہاں کا سیاسی سینیاریو بلکل بدل جائے گا جب ہم جو امریکی بعض دانشوروں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ایک تو اس وقت امریکہ کا کوئی انٹریسٹ اس کتے میں بہت زیادہ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا اور ٹرمپ کا تو پہلے بھی نہیں تھا اور وہ تو بہت پہلے نکلنا چاہتا تھا وہاں سے تو آپ غیر معمولی ایک تو وہ قواد لگا کے بیٹھے ہیں اور پاکستان کی سیاست سے آپ وہ ٹرمپ کا یا امریکہ کیا کیا لینے دینا تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک تو یہ بات بلکل بے بنیاد ہے کہ امریکہ کا اس قطعے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے امریکہ کا اس قطعے میں بہت انٹریسٹ ہے امریکہ کے دوست جو تین بڑے جو حریف ہیں وہ اس قطعے میں موجود ہیں چین ایران اور روس اور افغانستان سے بھی حریف سمجھتا ہے تو یہ تو بات ایک بازے ہوگی امریکہ کی ابھی سٹیڈی آئی ہے نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل کی وہ نیٹ میں دیکھ لیں بطالی صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے اس کو کہتے ہیں اینول تھریٹ اسیسمنٹ بطالی صفحے میں نے پڑے ہیں اس میں ستارہ صفحے ہیں چین روس ایران اور نورتھ کوریا کے بارے میں تو ان کی تو بڑی ترجی دوسرا بات ہے پاکستان واحد نیوکلئر پاور ہے پاکستان پر بڑا فوکس ہے ابھی بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس قطعے میں آنا چاہتے ہیں ہم ہمیں ڈرون کے اڈے دیں ہمیں کوئی اے لکس جو ہیں ائر لائنز آف کمنیکیشن دیں تو ان کا تو انٹرسٹ قائم ہے اور پلاس جو ان کا جو بیسٹ فرنڈ ہے اس قطعے میں وہ تو ہندوستان ہے جس کو تیار کریں چین کے خلاف جو سر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے نئی سر جنگ کی چین کے خلاف ایشیا میں اس کا مہور ایشیا میں تو ہندوستان ہے جو ہمارا ہم سائے ہیں تو اس قطعے میں امریکہ کا بڑا گہرا دلچسپی ہے جناب بڑا گہرا انٹرسٹ ہے